بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق میرے ساتھ موجود ہیں دو سینئر صحافی عارف صاحب ناصر خان صاحب آپ کے مطابق پولیس روٹین پالیسی کیا ہے بہت اچھا سفال گیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں پولیس روٹین پالیسی یہ ہے کہ پفاق نے ایک پڑنگ کی تھی باقاعدہ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی افسران سندھ میں جو بھی دیں گے کسی بھی سوپے میں دیں گے اس افسر کی میاد دس سال ہو رہے چاہیے تو اب اس پہ یہاں پر چیف سیکرٹری کو فون آتا ہے یا کو پتہ قدابت آتی ہے کہ یہ افسر ہمیں باپسی سے دے جائے تو وہ پہلے ہی سندھ گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس افسر کی کمی ہیں افسروں کی کمی ہیں ہمارے پاس افسر کم ہیں ہم کیسے ان کو باپسی نہیں تو لیانتا یہ ہے کہ اس طرح تو بہت بڑا برہن بن جائے گا پہلے جو لوگ افسر ہیں وہ دے جائیں تو اسے بات کام کیے جائیں تو یہ ہے ساری شروع کا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ایکٹیولی وفاق نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ جو بھی افسران ایس پی کے لیول تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت ان کو چینج کرے کہ ایک دس سال وہ کسی ایک صوبے میں رہیں دس سال دوسرے میں رہیں دس سال تیسرے میں رہیں ٹھیک ہے تو اس پالیسی کے تاتھ وفاق نے جو دینہ وہ تباز لے کی ہیں لیکن سندھ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے جو وزیر اللہ سندھ یا سندھ کی کابینہ سیخ پا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے سات افسران بیق وقت اٹھا لئے گئے ہیں تو وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے افسران اگر ہم وفاق کو دے دیں تو ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا ہم جونئر کو پھر سینئر کی جگہ پہ لائیں گے پھر وفاق اتراز کرے گا عدالتیں پھر وہ نوٹس لیتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا گو کہ ابھی انہوں نے یہاں سے چار چھوڑ دیا ہے اور وہ جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں وہاں گئے ہیں افسران اور وہاں سے بھی کچھ افسران یہاں پہ آئے ہیں لیکن اس تعداد میں نہیں آئے جس تعداد میں یہاں سے گئے ہیں جو بات ہوئی ہے تو فاق گورنمنٹ نے وہ افسران ابھی تک دیئے ہیں یا نہیں دی نے کچھ افسران دیئے ہیں یہاں سے جتنے سات گئے ہیں تو تین یا چار دیئے ہیں اس تعداد میں نے دیا اس طرح تو دیکھیں اس طرح تو جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ پر ناجائز ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یوں کہ ان کے پر ذمہ داری ہے کرائم کی کرائم کو جو ہے نا درست کرنا اور صبح کے اندر جو ہے کرائم کو بہت درست کرنا اس کے لئے افسروں کی ضرورت ہے افسر موجود ہوں گے تو یہ کام نہیں ہوگا جی جی آپ نے بالکل صحیح کا جی عارف صاحب آپ کے مطابق انتخابی انتخابات کب ہو رہے ہیں دیکھیں جو ہمارے قانون کے مطابق تو بلدیاتی انتخابات کی جو مدت ہے نا وہ چار سال ہیں ہر چار سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اور ہر سیاسی جماعت پر ہر حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کرائے بلدیاتی الیکشن کا یا بلدیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں صفائی کے سیئت کے یہ بلدیات کے جو نمیندے بیٹی ممبر کہتے ہیں ان کو وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جو اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے سارے کام کرواتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جو ممبر ہوتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں مگر ہمارے پاکستان میں اور جو ہمارے جو سن کورنمنٹ میں یہاں پر جو ہے ان چار ساروں کی مطلب میں جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پر کام ہمارا بہت ہی زیرو پرسنڈ ہوئے ہیں مثال کے طور پر آج جو گورنمنٹ نے پیپس پارٹی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بریج بنائے یہ بریج بنائے یہ بریج بنائے تو یہ کام اور ہر گورنمنٹ میں ہر جو بھی جو میر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت کام کر رہا ہے تو آیا کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا کراچی والے بہت ہی جو ہے وہ پرسان حال ہیں ان کا کوئی پر آگے پیچھے کوئی سے آنا نہیں ہے میری تو یہی ہے گورنمنٹ سے میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس کے اندر جو ہے ٹوک جو ہے جو میمبر آئے ہیں ابھی جو الیکشن ہوں گے الیکشن کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اچھے میمبر آئے کو لے کر آئے اور کراچی کو سافت سا کرے جی بالکل میں مجھے آپ سے اتفاق ہے ابھی جو الیکشن ہوئے تھے جو کنٹرمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے جیسے وہ ڈی اے چکے ہیں اس میں کاکسارے میمبران آئے ہیں ابھی وہ انہوں نے کام شروع کیا ہے جب بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے دوسرے بھی میمبران آ جائیں گے تو ہمارا مہر بھی بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر تمام خدشات جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے ایک بات میں یہاں پر کہنا نہ بولوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک ہونہار اور ایک جیالے کو مرتضہ بہاب کو اس کا ایڈمیسٹریٹر بنایا ہے وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اللہ پاک بہتر کرے اور الیکشن میں ہمیں کوئی ان جیسا ایسا نماندہ ملے جو میئر کراچی بنے ذہین ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ کراچی کو کس طرح چلانے ہیں نہیں ٹھیک ہے بلکل ریاض صاحب اپنے بات بلکل صحیح آپ نے مرتضہ بہاب صاحب کی بات کی مرتضہ بہاب صاحب کی بات کی مرتضہ بہاب صاحب انٹریجنٹ پرشن نے بہت اچھے ان کے اندر قابلیت ہے اللہ بہت اچھی سونچ رکھتے ہیں مگر ابھی انہوں نے جس طرح بات کی کل پر صاحب کوئی بیان میں بات کی کہ اب جو ہمارے شہر میں جو اور جو پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں وہ مختلف جو ہے اپنے انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ مرتضہ بہاب صاحب نے جو یہ بات کی ہے مرتضہ بہاب صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور میں تھا چاہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ میبر پر یہ لوگ صاحب کر رہے ہیں الیکشن ہوتا ہے بلکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے بلکل وہ ذہین ہے اچھا ورکر ہے لیکن اس کا تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے جو ایمکیوم ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دوسری جماعتیں ہوں وہ اس کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کسی جماعت کا میمبر ہے لیکن ان جیسا ذہین آدمی کی ہمیں ضرورت ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ زور گورنمنٹ کا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا زور یہی ہے کہ کراچی کے اندر جو میر کی جو شیٹ پر آئے بندہ اور جو آج کار جو کام جو کچھر نے اٹھارا آج کار جو بداتی ملازمین ہیں انہوں نے آلتالے کیوئے تزاز کیا ہوا ہے جگہ جگہ کچھرہ نالے پہ گندے نالے یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ آگے سے اچھی ہو جائیں گی بہت سے جائیں گی بلکل 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 بہتری کی ضرورت ہے جی ناصر صاحب آپ کے مطابق پاکستان کے سیاست میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں سیاست میں یہی ہو رہا ہے جو اب یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک دوسرے پہ کیسے کیسے بڑھا اچھا تھا ہے ایکچلی ہماری یہ ریویت بن گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی کہ کوئی اگر ایک بہتری کا کام کر رہا ہے تو دوسرے کو وہ پسند نہیں آتا ٹھیک ہے اب ہماری سیاست جو ہے وہ آج کل تو وہ ٹیپس میں چل رہی ہے کوئی بیان حلفی وزیر دے دیتا ہے اپنا جج صاحب دے دیتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی سیاست دان دے دیتا ہے تو سیاست ہماری وہیں کھڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں ابھی لاسٹ لمحات میں محترمہ مریم نواز نے بھی پندرہ دن کی چھوٹی لی ہے کہ میں بیٹے کی اس میں اپنا کوئی ساہ وہ کر رہی ہیں بلیمہ کر رہی ہیں اس میں مصروف ہو گئی ہیں بلاول جو ہے وہ ماشاءاللہ جل سے کر رہے ہیں وہ تو سیاست میں وہ نمبر بن جا رہا ہے ہاں بلکل مگر میں آپ کو بتا ہوں جو ابھی آپ نے جو ٹیپ کی بات کی مریم نواز کی ایک ٹیپ پگڑی گئی ہے جو پگڑی کہی تھی جو میڈیا کہے اسٹہارات کے حوالے سے اسٹہارات کے برمہ ہاں وہ انہوں نے پریس کانسنٹ جب کی تو تسلیم کیا کہ ہاں وہ میری آواز تھی لیکن دیکھیں ایک طرف تو تو انہوں نے بہادری کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ تسلیم کیا ہے لیکن یہ جو بات انہوں نے کی تھی یہ تھی تو غلط دیکھیں میڈیا کو اشتہارات روکنا جو پسند کے چینلز ہوں ان کو اشتہارات دینا تو یہ مختلف جماعتیں ایک دوسرے پر باتیں تو کرتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اسی کو سیاست کہتے ہیں بلکل سیاست جب ہوتے ہیں مگر سیاست ایسی ہو جو آپ کو نکسان نہ ہو نہ مجھے نکسان ہو مگر یہ تو بہت سیاست ہوئی کہ میری چھتری اس کے اندرہ میری اپنے لوگ چھتری کی نیل سے بیٹھے ہوں اور میں ان کا پیٹ بڑھتا رہوں ایسا نہیں ہم ملک کے وزیر آدم بن کر آتے ہیں ہمارا ہمارا بائس کروڑا عوام پر ہمارا پورا حق ہوتا ہے ہم سب کا دیکھ بار کریں سب کی دکھ تقریب میں ساتھ دیں جی بلکل جی حریف صاحب آپ کے مطابق پیپلز پارٹی کا یوم میں تاسیز پشاور میں منایا گیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہ پشاور میں پہلی دفعہ تاریخ میں منایا گیا ہے اصل میں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کیا یہ یوم میں تاسیز کیا تھا کیوں منایا گیا دیکھیں جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد تاشکن مہائدے کی دروان بھوٹو صاحب نئی سمبلی میں قرارداد پھاڑی ٹھیک ہے اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے جب وہ وہاں سے واپس آئے وزیر خارجہ تھے بہت سوکر جب وہ وزیر خارجہ واپس آئے تو انہوں نے ایوب حکومت کو استیوہ دے دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری وزارت نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد عوام میں ان کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ اور مختلف وزارتوں میں جب وہ رہے تھے سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں جب مختلف وزارتوں میں رہے تو ان کی وزارتوں میں کامیابی کے بعد لوگوں میں ان کی ایک عزت احترام بن گیا تھا پیش 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 دیکھیں میں آپ کو بتانا جاؤں کہ جو شبار ریپورٹو پاکستان کو ایک جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا جو پاکستان نے توفہ دیا تھا اس کو پاکستان جو شہست جسو کہتے ہیں وہ بٹو میں بہت بیتین شہست تھی وہ پنجاب میں شہست کی پشابر میں شہست کی میں اس کو تھوڑا آگے بھر آپ کو کلیر کروں گا کہ یہ جب وہاں سے وزارت چھوڑی شہست میں آنے کا فیصلہ کیا تینوں راول پنڈی سے ٹرین مارٹ شروع کیا وہ ٹرین مارٹ جو تھا راول پنڈی سے جب کراہتی پہنٹا تو راستے میں جگہ جگہ پر عوام ان سے اتنی والانہ محبت کے اظہار کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ عوام اتنی میرے ساتھ ہے وہ عوامی نمیندے تو تھے لیکن انہوں نے مزید شہست میں آنے کے شروع پہ فیصلہ کیا تو تمام جو ان کے دوست احباب تھے وہ تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ میں سکٹی سیون میں لاہور میں کٹھے ہوئے مبشر حسن کے گھر میں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ابتداء جو تھی پہلا دن ان کا بہین تھا اس کے بعد ان الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی اس وقت ہمارا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان الہد الہد تھا تو ایک سو ساٹھ سی تھی ایٹی ون گالباً میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں کچھ دوسرے میں آئیں تو وہ جو مجیب و رحمان اور اس نے کہا کہ ہم اپنا علاقہ دیں گے ملک تو ایک تھا الہدہ حصے میں چلے گئے پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں آگئی پانچ سال انہوں نے حکومت کی اور ان کی حکومت کے سلے میں پاکستان کو جتنے پتوہات جتنے فیدے یا جتنا ملا اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی اس کو تھوڑا تھا اگر آپ کی اجازت تو میں تھوڑا آگے بڑھا ہوں تو اس کے بعد ستر ستر میں پھر الیکشن ہوئے اس میں بھی کامیاب ہوئے لیکن زیاء الہدہ نے قبضہ کر لیا ملک پہ اور پھر گیارہ سال تک ان کی حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی چلتی رہی اس کو ناکام کرنے کے لیے مختلف گروپ بنائے گئے کبھی آفتاب شیر پاؤ کی قیادت میں کبھی نیشنل پیپلز پارٹی علام محصفہ جتوئی کی قیادت میں کبھی محصفہ خر کی قیادت میں تو جب مشرف اس کے بعد محترمہ بیندیر بھٹو کی پھر حکومت آئی محترمہ بیندیر بھٹو جب دوبارہ اقتدار میں آئی زیاء الہدہ کا انیس سو اٹھاسم میں میرے خیال میں تیارے کے حادثے میں جی 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 تو اس کے بعد یہ الیکشن جی تھی پھر پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار آیا اس کو مختصر کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ پیپلز پارٹی آج تک اسی بھٹو کے نام پہ ہے بھٹو نے جو کیا ٹھیک ہے اس کو آگے چلاتے ہوئے آج تک چل رہی ہیں جب انہوں نے اس وقت ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان ماں گھرایا ہے ٹھیک ہے غریب میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور اسی پذیرائی پہ آج تک ہم چل رہے ہیں اور آج بھی جو ہے جو کامیابی چیزیں وہ اچھی نعرے کی بنیادتا ہے اور اس میں بھٹو صاحب نے ہمیں ایٹمی پروگرام دیا ٹھیک ہے ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا دی ٹھیک ہے یہ ہمارے سٹیل مل جو چل رہے ہیں اس میں ملا یہ یوم تاسیس کا یہ 54 جو تانا جلسہ تھا یہ ہر سال گڑی خدا بخش میں مناتے رہے ہیں لاہور میں بھی انہوں نے منایا لیکن پشاور میں یہ ان کا پہلا جلسہ تھا اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہوا کامیاب ہوا پشاور کے عوام نے بڑی پرزاری تھی وہاں پر پیپس پارٹی کے عوام جو دلوں میں دلوں میں پیپس پارٹی ہے ہاں بالکل دیکھیں پیپس پارٹی ایسے نہیں ہے پیپس پارٹی نے انہوں کو نام دیا کے پی کے پختون خواہ پہلے جو دیکھیں پنجاب میں پنجابی ہیں بلوچستان میں بلوچ ہیں تو یہ جو تھا اس کا نام جو سرہدی سوبہ پتہ نہیں کیا تھا تو پیپس پارٹی کے دور میں ان کو نام دیا اب جو ہے نا اسی طرح جنوبی پنجاب جو ہے اس میں سرہیکی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی نام مل جائے تو جو پہلے تھا نواز لیگ نے کوشش کی نعرہ لگایا لیکن جب بھی اقتدار میں آئے تو جنوبی پنجاب میں سے پیپس پارٹی نے ایک صدر بنایا فروغ لغاری کو پھر وزیراعظم بنایا یوسر رضا گلانی کو اور اب بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سوبہ دیں گے تو پیپس پارٹی کی جو فتوحات ہیں جو عوام میں جڑے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں یہ اور بات ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ناکام بنایا جاتا ہے دیکھیں جب ابھی الیکشن ہوئے مشارف صاحب کے دور میں تو پیپس پارٹی اکثریت میں تھی بھلی وزیراعظم بنانا ان کے لئے تھوڑا مشکل تھا لیکن مشارف صاحب نے اس کو فیصل صالح حیات اور افتاب شہر پاؤ کے اس میں پیپس پارٹی پیٹریارٹ بنا دیا پیٹریارٹ بنانے کے بعد اس کا علیہ دی حصہ کر دیا گیا مقدوم امین فہیم کو کہا گیا کہ آپ پیپس پارٹی چھوڑو اور آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں لیکن اللہ اس کو جنت مصیب کرے اس نے ایسا نہیں کیا پاکستان پیپس پارٹی ایک مضبوط پارٹی کے طرح کھڑی ہوئی ہے اقتدار آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن عوام کے جنوں میں اس کی مضبوطی ہے پیپس پارٹی میں جو بھی رنوما ہے وہ اسی شیشہ پلائی دیوار ہے اس شیشے کی طرح مضبوط ہیں جو انہوں نے احض کرا جو انہوں نے حلف لیا پیپس پارٹی کے ساتھ وہ انہوں نے اپنی حلف پر کامیابی سے ہم کنار ہوئے چائے باپ انفہیمو چائے پڑے جو بھی ہیں یونفرز کرانی پنجاب کے وزیر آدم چائے انہوں نے بہت ہی محنت کی پیپس پارٹی کے دیئے اور جب کراچی میں کارساز کے اپر جو بلاس ہوا تھا اس کے اندر بھی وزیر آدم گرانی صاحب موجود تھے جی بلکل تمام جو بھی کہیں اس میں چھوڑ جاتے ہیں پہلے بوٹو صاحب نے پیپس پارٹی کا نام رکھا اس کو اجاہ کر کیا آج تک پیپس پارٹی اس کے نام پہ ہے اس کے بعد نصر بھٹو نے کچھ دیر سنبھالی پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے سنبھالی آسفر زرداری نے سنبھالی اور اب اس کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ عوام میں بھٹو کی طرح پذیرائی تو حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے مشن کو یہ آگے کتنے بڑھاتے ہیں وہ محنات لگن اور بچے ان کو جو چاہتے ہیں اپنی ماں کے برشے سے ملتے ہیں ماں نے ان کو سکایا ہے بلاول کو اسی نقشہ کے دن پہ چلے ہیں بیٹے نے پاکستان کے نئے بہت میند کی بیٹے نے ہر شوپ میں میند کر رہے ہیں تو اس سے جاتا ہی یہ بتاسیز جو ہے اس سے بنا اور پشاور میں بہت خوشوی میں ذیکھ کر کے عوام جو ہے پیزاریوں نے بہت دیگا بہت دیگا ناصر صاحب اور عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پروگرام کے مطابق میں آپ کے پروگرام مطابق میں اب آپ کو اگلی جمعہ کو ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ